نماز جمعہ وہاں سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلی جمعہ کی نماز وہاں پہ عدا فرمائی اور اس کو مسجدِ غبیب کہتے ہیں وہ مسجد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی تھی اس جگہ کے مسجد بنائی کی بات میں اس کو مسجدِ غبیب کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت خطبہ پڑھا تھی میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ خطبہ سناوں پہلے جمعہ پہلا خطبہ پہلا خطبہ پہلا خطبہ جمعہ کا جو اشارت مجھے دیگو بیم میں میدان بن سالم میں جو خطبہ اشارت فرمایا وہ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ احمدہو وستعین ہوئی وستغفرہو واشحد وستہدی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی حمد بھیان کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے استعانت کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی استعانت چاہتا ہوں مدد چاہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں وَأُمِنَا بِهِ وَلَا أَكْفَرُ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس سے کفر نہیں کرتا اور اس کا امکار نہیں کرتا وَأُعَادِي مَنْ يَكْفَرُ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو اس سے کفر کرتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ وَعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ کہ میں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اپنی گوائی اپنی ذات میں گوائی دی جارے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کی گوائی کون ہے میں ہوں ذاتِ رسالت میں بھی گوائی دینا والا میں ہوں ذاتِ عادیت میں بھی گوائی دینا اس سے بڑھ کر اس کائنات میں گوائی کس کی قابل قبول ہے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے معبول سے بڑھ کر سچا اور کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی جس کی گوائی کون ہے اللہ رب العزت کے معبول کی گوائی کابل قبول ہوئی تو باقی انسانیت کی گوائی کابل ہوئی یہ میرے حضور کے صدقے سے باقی لوگوں کی گوائیاں کابل ہوئی اگر حضور کی گوائی کبول نہ ہوتی تو باقی کا حینات میں کوئی گوائی دینا کے قابل نہیں ہوئی حضور علیہ السلام اشارت حرماتے ہیں جس نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا و دین الحق اور حق دین کے ساتھ دین حق سچے دین کے ساتھ بھیجا و نور و موزت اور نور کے ساتھ بھیجا اور نصیرت کے ساتھ بھیجا اللہ فترت مبنہ رسول جب رسولوں کا زمانہ ختم ہو گیا تھا اس نے اپنے رسول کو جب رسول ختم ہو گئے تھے جب رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا آج اس نے اپنے رسول کو بھیجا اس نے آج اس زمانے میں اپنے رسول کو بھیجا فرماتے ہیں وَقَلَّتِمْ مِنْ عَلِلْمِ اور جب علم قلیل ہو گیا اس کا مطلب ہے جب علم قلیل ہو گیا تو مجھے علم کو پھیلانے کے لیے بھیجا فرماتے ہیں وَدَلْعَلَتِمْ مِنْ النَّاسِ اور جب لوگوں میں گمرائیاں پھیل گئیں تو مجھے لوگوں کو حداد بیبی کے لیے بھیجائیں وَقَلْتِمْ مِنْ الزَّمَانِ اور جب زمان زمانے میں زوال آ گیا زمانے میں گناوٹ آ گئی تو اللہ رب العزت نے مجھے زمانے میں سربلندیاں عطا کرنے کے لیے بھیجائیں وَدَلْعَلَتِمْ مِنْ اَسْحَا اور قیامت قریب آ گئی ہے قیامت قریب آ گئی ہے اور فرماتے ہیں موت قریب آ گئی ہے مجھے اللہ رب العزت نے اس کا یہ مطلب ہے کہ زمانہ قریب آ گیا قیامت قریب آ گئی موت قریب آ گئی مجھے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن شفاعت کے لیے بھیجائیں لوگوں کو قبر میں اپنا دیدار کرانے کے لیے بھیجائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُتِهِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ جس نے رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَقَدْ رَشَدَ وہی اہدایت ماں گیا وہی اہدایت مالا ہے وَمَنْ يَعْسِهِ مَا فَقَدْ غَوَا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانے کی وہ باغی ہو گیا وہ گمراہیوں کا شکار ہو گیا فرماتے ہیں یہ بڑا لمبا خطب ہے میں اس کو مفسر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ بعد میں آپ نے جس نے پڑھنا ہو وہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کے محبوب نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا کہ آپ پھر چلتے ہیں اب آپ چلتے چلتے حضور علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے جب حضور علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بنی سازن کے کچھ لوگ اپنے سردار کی خدمت اپنے سردار حضرت عباس بن مالک اور حضرت عباس بن ندلہ کی سربراہی میں ایک وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اکن ہندنا اے حضور پاکل سر میرے دعانم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نماز پڑھائی ہے تو ساڑھے کوئی روٹ جاؤں سبحان اللہ وہ بہن جے گئے ہو وہ میں رہن جے گئے ہو وہ ساڑھے کوئی تو ساڑھے کوئی روزول اقلال فرما جے لیا لوگ اچھی رہے جاؤں اور پھر ساتھ فرمایا کہ اسی اے میں کچھ نہیں اسی کوئی گئے گزرے حضور لوگ نہیں ہیں فرمایا آپ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس ہمارے قبیدے میں تعداد بھی زیادہ ہے ساز و سامان بھی ہے ہمارے پاس کھانے پینے کا بھی سامان بافر مقدار میں ہے ہمارے پاس اسلہ بھی ہے ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور فرمایا کہ ہم دفاع کی آپ کے دفاع کی پوری طاقت رکھتے ہیں ساریوں میں نہیں کیتے ہیں آپ نے انہاں فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس کھانے جائیں ہمارے پاس قبیلہ بڑا ہے ساز و سامان بھی ہے دفاع کا سامان بھی ہے ہم آپ کا دفاع کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہو گئے آپ نے فرمایا خلو سبیلہ فَإِنَّهَا مَعْمُورَةُمْ آپ نے فرمایا میرے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو خلو سبیلہ اس کا راستہ چھوڑ دو فَإِنَّهَا مَعْمُورَةُمْ یہ کسی کے حکم کے تابعے چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اونٹنی کی بہار کسی اور کے ہاتھ میں ہے جو اس کو لیے ہی لیے کشان کشان جدر سے جارہا ہے آپ فرماانے لگے کہ خلو سبیلہ اس کو چھوڑ دے اس کا راستہ سے ہٹ جاؤ اور یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے تابعے ہیں اللہ رب العزت جہاں سے چلا رہا ہے یہ ادھر چلتی جلی جائے گی اور صحابہ اگرام پھر ایسے نہیں تھے کہ زد کرتے صحابہ اگرام جب رسول اللہ کا حکم آ جاتا تھا سر تسلیم کھم کرتے تھے لوگوں نے راستہ خالی کر دیا موٹنی چلتے تھے ایک تھوڑے سے فاصلے پہ دھا کے ایک اور قبیلہ بنی بیادہ آ گیا میں مختصر بھی کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک ایک جگہ پہ نیکے جانا چاہوں پوری ڈیٹیل سنانا چاہوں بنی بیادہ کے محلے میں گئے اور وہاں پہ جب آپ وہاں سے گل رہے تھے تو صحابہ انتظار خوابین چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ ایہوں ہوا کہ یہ وہی رسول اللہ ہے یہ وہی محمد ہے جن کے انتظار میں ہم گھرے ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی یا یہ وہ ہے کیا یہ وہ ہے تو ایگرزو کو بتاتے تھے ہاں یہ وہی رسول ہے جو ہمارے کروں میں لور بکھیرنے کے لئے تکشریف آ رہی پھر وہاں پہ بنی بیادہ کے محلے میں زیاد بن نبیر اور فروہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اپنے قبیلہ کے افراد کے ساتھ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تکشریف فرماؤں انہوں نے بھی وہی بات کیا اس میں مطلب ہے کہ سارا نگاہلیں کوئی سے انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تکشریف فرماؤں ہمارے پاس ہماری تعداد بھی زیادہ ہے سازال سامان بھی بافرمتدار میں ہے اور ہم آپ کا دفاع بھی کر سکتے ہیں رسول اللہ نے ان کو بھی کہا جب رسول اللہ نے کہا کہ اونٹنی کو یہ راستہ خالی کر لو اور یہ کسی کے حکم کتابے ہیں تو صحابہ نے راستہ خالی کر دیا اونٹنی آگے چلی چلتے چلتے قبیلہ بنو سعیدہ میں پہنچے یہ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پڑ بنو سعیدہ کا محلہ ہے آپ گئے تھے سقیفہ بنو سعیدہ جاؤ ادھر ایک محلہ ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ طاقتور امسار کا قبیلہ یہ لوگ حضرت صعب بن عبادر اور حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عادت میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عادر انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ حلومہ علینا الہلعدد والمنات کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف رکھیے ہمارے پاس بھی بڑی تعداد ہے ہمارے پاس بھی ساز و سامان ہے اور ہم آپ کا دفاع کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہوں کو بھی یہی بات کی کہ خلد سبیلہ فینہا معبورتن کہ اس کا راستہ چھوڑ دیں یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے تابعے ہیں تو وہاں سے صحابہ اکرام نے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا اور پھر آپ اس سے آگے چل کے بنو حارس بن خزرت کے بارے میں حضور علیہ السلام ہوں دینے پر سوار ہے گلیاں بھری ہوئی ہیں محلے میں سارے لوگ کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام کو ساتھ بن ربی خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رباہ رضی اللہ عنہ مانے آپ عرض کی کہ یا رسول اللہ حلمہ اے لے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لکھے حضور علیہ السلام نے ان کو بھی یہی کہا کی خلد سبیلہ فینہا معبورتن اور یہاں سے چلتے چلتے حضور علیہ السلام اپنے ننحال کی طرف گئے کون سا طبیلہ ہے بنی عدی بن نجاہ یہ حضرت عبد المطلب کی والدہ ملترمہ جو ہے وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے سبحان اللہ حضرت حاشم رضی اللہ عنہ نے جو حضور علیہ السلام پر دادہ ہیں حضرت عبد المطلب دادہ ہیں حضرت حاشم پر دادہ ہیں حضرت حاشم رضی اللہ عنہ نے حضرت اس قبیلے سے شادی پروای تھی اور یہ حضور علیہ السلام کی اس طرح حضرت عبد المطلب حضرت عبد اللہ کے ننحال بنتے ہیں یعنی حضرت عبد اللہ کی نانی صاحبات جو ہیں وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ننحال ہیں ننحال کو بڑے پیارے ہیں انہیں نے یا رسول اللہ ساڑھے گوڑھ رہے ہیں ان کے انفاق سنے انہیں نے کہا کہ یا رسول اللہ حلوما علیہ اخوالک یا رسول اللہ اپنے ننحال کے پاس تھیریے اپنے نان کے اندھے ٹھہرو کیونکہ نان کے اندھے ساکھ بڑا مٹھا ہے کیوں یہ نہیں کہا لے گا ننحال دے ساکھ بڑا مٹھا ہے نان کے بڑے چنگے لگ دے گا کیوں بھئی؟ وہ یہی کہہ رسول اللہ دے نان ہوئی میں تو انہوں اس وقت اس محل دے لے کے آیا تاں جو تجھے محسوس کر سکو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے ننحال دے کرامی سیدنا عبداللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ننحال دے کر آئے ہوڑے نہیں تو انہیں رکی رنگ ہوڑا انہیں کی خوشی کتنی ہوڑی ہے انہوں نے پتا چاہے ہوڑا کہ آج ساڑھا دوترہ آئے ہے ساڑھے پیڑے آج ساڑھا دوترہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم آپ کے دن آل ہیں لیکن رسول اللہ ہے اب وہ رشتہ نہیں ہے اب یہ رسول اللہ کے رشتہ ہے آپ ہمارے آقاں ہیں ہم آپ کے بنام ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ علمہ الہا خوالکا یا رسول اللہ اپنے ننحال کے پاس ٹھہرئے ہمارے پاس بھی بڑی تعداد ہے ہمارے پاس بھی بڑے سازوں سامان ہیں ہم آپ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کا دفاع بھی کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے نانحال کی طرف بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑنا تو نہیں چاہتا لیکن مجھے اللہ نے کچھ اور حکم دیا ہے اللہ کو منظور کچھ اور ہے اور میں اللہ کے حکموں کے تابع چلنے والا اللہ رب العزت کے معبوب نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے تابع چلنے ہیں جن کے اونٹنیاں بھی حضور حضور کی اونٹنیاں بھی رسول اللہ کی اونٹنی بھی حضور سروندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی اللہ کے حکم کے معتاعت ہو ان کے غلام اللہ کے حکموں کے معتاعت کیوں نہ ہاتھ اٹھا کے آنکھ ہوگئے انشاءاللہ ہم حضور کے غلام ہیں رسول اللہ کی تابع فرمانی کریں گے رسول اللہ کی اتباع کریں گے آپ کے علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ جان دیں گے نبیٹ یا رسول اللہ اب حاضر ہے یا رسول اللہ آپ کے حکموں کے تابع ہیں اور حکموں کے تابع فرمانی کرنی ہے تو نماز فجر مسجد میں ادا کیا ماشاءاللہ آج وقت کی نماز میں اکثر لوگوں سے پوچھوں آپ نماز پڑھتے ہو کہتے ہیں ہاں جی پڑھتے ہیں مجھے پتہ ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوپ بھی ٹوپ بھی پڑھتے ہیں کتنی بس جی دو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر پانچ نمازیں فرض کی دو تو نہیں فرض دو تو صاحب کا امتوں پہ فرض تھی تم رسول اللہ کی امت ہو ذرا آپ نے شان تو پہچان دیں ذرا آپ نے حضرتوں کو دیکھیں تم اور رسول کس رسول کی امت ہو پھر کہتے ہو کہ ہمیں فخر ہے رسول اللہ کی امت ہونے پہ اور کام تم صاحب کا امتوں والا بھی نہیں کرتے تو حضور علیہ السلام نے آگئے بنی مالک بن نجار کے پاس پہلے تھے بنی عدی بن نجار کے پاس اب بنی مالک بن نجار کے پاس آگئے اور وہاں سے گزرے وہاں ایک میدان کے اندر آئے میدان کے اندر بنی مالک بن نجار ایک میدان کے اندر جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی زمین ہے یہ مقام کس کا ہے تو بتایا گیا ہے یہ سحل اور سحل کا ہے یہ دو یتیم بچے ہیں مدینہ پاک کے یہ ان کی جگہ ہے اور مدینہ پاک کے لوگ یہاں پہ خجوریں سکھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر آگے چلے تھوڑی دور چلے جب اس مالے میں آئے نا تو تھوڑی دور چلے تو وہاں پہ آگے اونڈی بیٹھ گئے اور اس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے فرجات الہ مبرکہ اول مردن پھر اوٹنی اٹھی اور تھوڑا سا آگے چکر لگایا حضور علیہ السلام نے اس کی مہار اس کے اوپر ڈال دی تھوڑا چکر لگانے کے بعد پھر واپس کرتی اور اسی جگہ پہ آگے بیٹھ گئی جہاں سے اٹھ کے گئی اور کہتے ہیں کہ پھر وہ وہاں پہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنے جسم کو تھوڑا سا گرزہ دیا اور جسم کو ڈیلے چھوڑ دیا اور اپنی گردن زمین پہ رکھ دی اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ ادھرو تر جائے ادھر قدمے رکھ جائے فرمائیے ادھر آپ نے نفول ادلال فرمائیے وہاں پہ حضور علیہ السلام اتر گئے اور وہاں پہ جو بنو نجار کی بچیاں تھی انہوں نے اشار پڑے تھے انہوں نے بھی اشار پڑے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں یا حبضہ محمد بن جاری آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کتنے بہترین پڑوسی ہیں انہوں نے معلوم ہو گیا ہے کہ آج رسول اللہ ہمارے پاس آگیا انہوں نے بچیوں نہیں بھی جان لیا تھا کہ رسول اللہ ادھر اتر گئے ہیں اور اب یہاں سے نہیں جانے گے اب زندگی ہمارے پاس ہی رہے گی اب زندگی ساری قیامت تک رسول اللہ ہمارے پاس رہیں گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نخنو جوار بنی نجار ہم یا رسول اللہ ہم بنی نجار کی بیٹی ہیں یا حبضہ محمد انچاری یا رسول اللہ آپ کتنے بہترین پڑوسی ہیں ساری زندگی کا پڑوس آپ کے ساتھ میں لگا ہے بیرہ کنماتے ہیں وہ بچیاں کہتے ہیں لگیں حضور علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے اتخبین ہے نہیں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو وہ جب بچیاں گیرہ چال کے جب یہ اشار پڑھنے لگی نا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اتخبین ہے نہیں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو انہوں نے کہا کن نانعم انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اب ان کو یہ محبت کس نے سکھائی تھی رسول اللہ سے محبت کرنی کس نے سکھائی تھی رسول اللہ سے محبت کرنی ان بچیوں کو اپنے ماں باپ نے سکھائی تھی جو تیرہ سال رسول اللہ کی انتظار میں آنکھیں اٹھا اٹھا کے مکم کرمہ کی طرف دیکھ رہے تھے ان بچیوں کو معلوم تھا کہ ہمارے والدین نے ساری زندگی کس کا انتظار کیا ہے تو اسی شکل سے ہی حسنی سے محبت کرنی ہے یاد رکھو رسول اللہ سے اپنے بچوں کو پیار کرنا آپ نے سکھانا ہے رسول اللہ سے محبت کرنی آپ نے سکھانی ہے جب کل جلوس کے وقت اپنے بچوں کو تیار کر کے آپ نے بیٹھ رہا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلیں گے ہمارا ہر قدم رسول اللہ کی محبت میں اٹھے گا تو آپ کل اپنے بچوں کے اوپر مستقبل میں یہ اتمینان کر سکھیں گے کہ ہم نے اپنے معبود سے محبت کرنی سکھائی ہے جس طرح مدینہ کے لوگوں نے اپنی بچوں کو محبت کرنی سکھائی ہے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مرتبہ کہا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قریبی حضرت ابو عیوب انساری کے گھر میں محبت کے لئے اس وقت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے حضرت ابو عیوب انساری نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا گھر اب مرخین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی آبادی میں سے حضرت ابو عیوب انساری کا گھر کیوں منتخب کیا اپنی رہائش کے لیے یہ ایک سوال ہے حضور علیہ السلام کی جہاں کی اونٹ نہیں بیٹھی حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے لوگوں نے بتایا یہ دو یتیم بچے ہیں سہل اور سہل یہ ان کی جگہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو قبیلے کے سنات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری زیرہی کفالت رہتے ہیں میں ان کی پرورش کرتا ہوں میں ان سے جگہ لے لوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اس طرح جگہ نہیں لیں کل لوگ انزام لگائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک لوگ یہ کہتے گھریں گے دشمنان اسلام یہ انزام لگائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی جگہ پہ قبضہ کیا تھا آپ فرمانے لگے کہ یہ جگہ اس طرح نہیں لیں اور وہاں پہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس جگہ کی قیمت میں ادا کروں گا ساری زندگی آپ پہ لٹائی ہے سارا مال آپ کے لئے ہیں ساری زندگی آپ کے لئے اوپر قربان ہے یا رسول اللہ اس جگہ کی قیمت میں ادا کروں گا حضرت صدیق اکبر نے ریاض والجنہ کہتے ہیں وہ صدیق اکبر کی خریدی ہوئی جگہ ہے سمحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ روایات میں آتے ہیں کہ یہ ایک سوال پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عیوب انساری کا کارک کو منتخب کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے یمن کا ایک ہزار سال پہلے ایک حضور علیہ السلام کے بے ست سے ایک دار سال پہلے یمن کا ایک پانکشاہ تھا جس کو طبعہ کہتے ہیں وہ مکہ مکرمہ کی طرف آیا حج کے لئے صاحب ایمان تھا صاحب ایمان تھا حج کے لئے آیا اور سب سے پہلے غناف قعبہ قعبہ کے اوپر اس نے چرا آیا تھا کیوں جیسر کی بات طبعہ نے جو شاہ یمن تھا اس نے غناف قعبہ پہلی مرتبہ جو غناف قعبہ بنوا کے لائے اور اس نے قعبہ کے امارت کے گرد غناف جو پڑھایا تھا وہی یمن کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ علماء تھے اس کے ساتھ فاضل لوگ تھے بڑے بڑے صاحبان علم اس کے لشکر میں اس کے ساتھ شامل تھے اور جس وقت وہ مکہ مکرمہ سواقسی پر یمن کے راستے سے یمن کے جاتے ہوئے راستے سے جب مدینہ پاک سے گزرا تو وہ علماء جو تھے وہ رک گئے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بادشاہ یہاں پہ رک جاؤ اے بادشاہ وقت یہاں پہ رک جاؤ انہوں نے بھلایا علماء طبعہ نے شاہ یمن نے ان علماء کو مجلس بھلا پوچھا آپ یہاں کیوں کیاں کرنا چاہتی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے رسول اللہ کی خشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جس میں نبی آخرت زمان مبوس ہونے والے ہیں یہ وہ زمین ہے ہمیں رسول اللہ کی خشبو آ رہی ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے طبعہ نے کہا کہ پھر میں بھی یہاں پہ رہوں گا میں بھی نہیں جاؤں گا رسول اللہ کی میں بھی رسول اللہ کا انتظار کروں گا اس کا مطلب ہے کہ سرکار کا انتظار کرنا بھی بڑے خوش نصیب لوگوں کا آنکھیں مدینہ کی طرف لگائے رکھنا یہ بڑی خوش نصیب لوگوں کا انہوں نے کہا کہ میں ادھر رکھوں گا لیکن جب انہوں نے کہا کہ ابھی وہ وقت تھوڑے خاصلے پھارے ہیں ابھی وہ وقت قریب تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ کب آئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں اور جب رسول اللہ ہم یہاں پہ رہیں گے ان چار سو علم آنکھا اچھا ہے تو نہیں جاؤں گا وہ ان کے جو بڑے عالم تھے نے بڑے سرکردہ عالم ان کو انہوں نے بادشاہ کے پاس بھیجا کے ان کو جا کے کہو کہ ہم یہاں سے نہیں جانے گیا ہم ادھر ہی رہیں تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی تجویز کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پر آپ کو اس صورت میں رہنے کی اجازت دیں گے کہ ہم چار سو قریزیں ان کو آزاد کرتے ہیں اور آپ ان سے شادیاں کریں اور آنے والی نسلوں کو سمجھاتے جائیں کہ جب رسول اللہ کی آمد ہو تو تم نے رسول اللہ کی مدد کرتے ہو اب اللہ تعالی نے کتنے عرصہ پہلے انتظام کر یہ وہ انسار ہے یہ خوبصورت چہروں والے جہاں جہاں سے مدینہ پاک میں گلرتے ہو آپ کو نور ہی نور نظر آتا ہے آپ کو ان چہروں پر نور نظر آتا ہے یہ وہی نور والے ہیں جو رسول اللہ کے انتظار میں نسل رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوتا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کی بات ہی کچھ اور ہے ان کے پیشانیہ ہی لوشن ہے ان کے چہرے لال سرخ چہرے جو ہے وہ اس بات کی دوائی دیتے ہیں کہ یہ وہ پاک نسلیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا انتظار کیا تھا تو وہ اس نے بادشاہ نے ایک جب جانے کا ارادہ کیا واپس جمن کی طرف تو اس نے ایک خط لکھا رسول اللہ کے نام ایک ہزار سال پہلے اس نے جو خط لکھا ہے وہ جو الفاظ ہیں وہ اتنے زبردست ہیں کہ یہ کہیں جانیے سونے سے بھی اگر لکھے جائیں تو پھر بھی ان کی قیمت پوری نہیں ہے اور انہوں نے وہ خط لکھ کے ایک سونے کے ڈبے میں بند کیا اور اس کو جو بڑے عالم تھے ان کے حوالے کیا جو سب سے بڑے سرکردہ عالم تھے ان کے حوالے کیا کہ یہ خط آپ نے اپنے نسل در نسل لوگوں کے حوالے کرتے چلے گانا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک سے زمین پر تشریف لائیں گے تو یہ میرا خط ان کی بارگاہ میں پیش گیا اور وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ خط نسل در نسل چلتے چلتے وہ حضرت ابو عیوب انساری کے پاس پہنچا تھے اب وہ خط کے امین تھے وہ خط کے امین تھے وہ حضرت ابو عیوب انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہ تشریف لے کر آئے اور ان کے سامنے وہ خط پیش دیا کہا کہ یہ ہمارے عباوی ڈاب سے چلتا ہوا خط ہے جو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تک ہوں اور اس نے جو الفاظ رکھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں انہیں کہا احمد عباد یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت رسول اللہ کا نام لیا ایک ہزار سال پہلے رسول اللہ کا نام لیا لوگ کہتے ہیں حضرت سید عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا نام رکھا بھئی جب سید عامنہ نے حضور کا نام رکھا تو طبع بادشاہی لمن کو کیسے پتا جلا کہ وہ جو مبوس ہوگا وہ ان کا نام محمد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلی کتابوں میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میرے محبوب کا نام محمد ہوگا سبحان اللہ کونوں نے جو خط لکھا اس میں لکھا اما بعد یا محمد انی یا من تو بگا اے محمد میں آپ پاری مان لیا ہوں وہ کہنے لگے اے محمد میں آپ کے اوپر ایمان آمان تو بگا میں آپ کے اوپر ایمان لیا ہوں وہ بے کتاب بگا اور آپ کی کتاب پر ایمان لیا ہوں ہم کو کیسے معلوم تھا کہ قرآن نازل ہوگا کہا آمان تو بگا وہ بے کتاب بگا اے میرے محبوب میں آپ پر اے محمد مصطفیٰ میں آپ پر ایمان لیا ہوں آپ کی کتاب پر ایمان دایا جس کو میرے محبوب اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے نازل کرے گا نہیں نازل کیا نازل کیا جس نے اس کو کتاب کو نازل کیا ہے میرے محبوب آپ کے اوپر وانا دین کا اور یا رسول اللہ میں آپ کے دین پر کھڑا ہوں میں آپ کے دین پر کائم ہوں میں آپ کے دینِ شاید کو قبول کرتا ہوں پھر فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرَبِّكَ اور میرے محبوب میں تیرے رب پر ایمان داتا ہوں کہا پہلے کہا میں محمد آپ پر ایمان داتا ہوں پھر محمدِ مصطفیٰ میں آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان داتا ہوں پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین پر ایمان داتا ہوں پھر کہا آمَنْتُمْ بِرَبِّكَ میں تیرے رب پر ایمان داتا ہوں کیوں نہیں میں اس وقت رسول اللہ میں اس وقت کتاب نازل ہوئی میں اس وقت دینِ اسلام کی یہ بریاد رکھی گئی اور وہ کہنے والا کہنے لگا محمدِ مصطفیٰ میں آپ پر ایمان داتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان داتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے دین پر ایمان داتا ہوں اور یا رسول اللہ میں تیرے رب پر ایمان داتا ہوں اب رب کو بھی نسبت دی ہے اللہ رب العزت کی طرف میں میرے محبوب میں آپ کے رب پر ایمان داتا ہوں پھر سنیں بات اب بات ختم نہیں ہو فرمایا وَرَبَّ وَرَبِّكُلِّشَ ہے اور میں ہر شئے کے رب پر ایمان داتا ہوں پہلے مصطفیٰ تیرے رب ہے پھر ہر چیز کا رب ہے پہلے محبوب تیرے رب پر ایمان آیا پھر ہر شئے کے رب پر ایمان اس کا مطلب ہے جب پہلے سب سے پہلے جو ربوبیت کا جو ربوبیت کا مذن تھا جو سب سے پہلے جو ربوبیت شروع ہوئی تھے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات سے یہ اگلے والا جملہ جو ہے یہ دلوں کو ترپا دے گا یہ اگلے جملہ جو ہے یہ دلوں کو یقین جانئے جو محبت والے دل ہیں ان کے دل سینے سے باہر آ جاتے اور فرمانے نے کہے یا رسول اللہ میں اگر آپ کا دیدار کر لیتا ومعنتو اور یا رسول اللہ میں اگر آپ کا دیدار کر لیتا تو میں تمہارا شکر ادا کرتا میں اسے میں اسے فراما ہوتا میں اسے خوش ہوتا میں اپنے رب کے احرام پر راضی ہو جاتا فرمائے یا رسول اللہ میں اگر آپ کو نہ دیکھ سکوں یا رسول اللہ میں اگر آپ کو نہ دیکھ سکوں فشفالی یوم القیامہ تو یا رسول اللہ قیامت کے دل میری شمعات کرنا اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں یا رسول اللہ میں اگر آپ کو دیکھ سکوں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی یہ میرے اوپر بہت بڑا انام ہوگا یہ اللہ رب العزت کی میرے اوپر بہت بڑی رحمتیں ہوگی اگر میں آپ کو نہ دے سکوں فشبا یوم القیامت ہے فشبا نہیں یوم القیامت ہے یارزلاللہ پھر قامت کے دن میری شباعت کرنا تو دیکھو حضار ساتھ پہلے وہ بادشاہ جمن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھا اور رسول اللہ کی شباعت کا امید وار تھا اور ہم تو حضور کے غرام ہیں ہم تو سادہ امید رکھتے ہیں رسول اللہ کی شباعت کی اور ہمیں یقین ہے ہم امید میں نہیں ہیں ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ ہماری شباعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہماری شباعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہماری شباعت فرمائیں گے اور پھر ضرور ہے ہماری شباعت فرمائیں گے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کو ماننے والے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کی حلیقات کو ماننے والے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کے اللہ کے ولیوں کو ماننے والے کیونکہ ہم رسول اللہ کے غلاموں کو ماننے والے ہم زیادہ شفاat کی امید رکھتے ہیں ہم ضرور پر ضرور شفاat ہمارے رسول اللہ ہماری شفاat فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح زندگی گزرتی لہے سرکار کے نات پڑتے پڑتے ہماری زندگی کی شام ہو جائے رسول اللہ کی تحریف کرتے گرتے ہماری زندگیوں بھیج جائیں رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگاتے لگاتے اگر ہمیں زندگی کی آخری سانس تک یہ توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم رسول اللہ کی غلامی کا دم پھرتے رہے رسول اللہ کی غلامی کے ساتھ ہمارا بابستہ دی رہے رسول اللہ کی شفاق پر ہمارا ایمان کا انگ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستی عشتی محبت اور عشق عطا فرمائے باخر دعوانہ تن الحق یونی اللہ کی غلامی جلا تو مطابق ہے